السلام علیکم ویڈیو ویڈیو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں باروک سویس بوائل کا ایک سٹیچ ڈریس اب کوشش کر رہی ہوں کہ جو سٹیچڈ جو ہے جتنا ٹائم مل رہا ہے کیونکہ ٹائم بہت کم ہے رمضان ہے کافی تف شیڈیول ہے بہت جو سٹیچڈ جو پاسبل ہو رہے ہیں تو اس کی ویڈیو شیئر کروں اچھا یہ بڑا زبردست اید کلیکشن ہے اس کا اور مووو کلر ہے اس کا اور سٹیچڈ ہے ہمارے پاس میڈیم سائز میں سو لیٹس سی ہاو ایس اس کا سارا ایک تو سویس کا فیبرک ہے اس کا اور یہ ساری ایموریٹری اس کے پر ہوئی ہے ایموریٹری کی قولیٹی بہت اچھی ہے باروک اور جیزمن کے موسلی جو ہے وہ قولیٹی بہت زبردست ہوتی ہے اور بھی کافی سارے برینڈز ہیں برینڈ کو میں بلکل بھی پروموٹ نہیں کر رہی لیکن یہ کہ جو اچھا ہوتا ہے تو وہ میں ڈیفنیٹلی اپریشیئٹ کرتی ہوں اچھا اس میں ہم نے چینجز یہ کی ہیں ایک تو اس کی لینڈھ ہم نے کم رکھنی تھی 37 لینڈھ ہم نے بنائی ہے اور اگر ہم ایس ایس ساری لیسز ایڈ کرتے اس میں جو ایک یہ کٹ وک والی لیس ہے یہ اس میں انکلوڈ نہیں تھی شرٹ اور پانٹ دونوں پر لگی ہوئے لیکن ڈریس کے ساتھ انکلوڈ نہیں تھی اور ہم نے سیپریٹ اس لے بھی نہیں لے کیونکہ ہمیں اس کی لینڈھ کم رکھنی تھی 37 رکھنی تھی تو اگر ہم اور یہ ساری جو ایمبرویڈری ہے یہ اس کے اوپر ہی ہوئی بھی ہے تو اگر ہم اس کو لیسز وہ ساری ایڈ کرتے تو پھر لینڈھ بہت زیادہ ہو جانے تھی تو اس لئے ہم نے نہیں ایڈ کی تو یہ سب ایمبرویڈری ہوئی ہے یہ دامن کا بورڈر ہے یہاں سے یہ سلائی سے لگا ہے سیپریٹ ہے یہ اور اس کے ایج پر ایک پتلی سی لیس ہے جس کو وائٹ لے کے ہم نے ڈائے کروائی ہے تو اس کا لینڈھ بھی کچھ خاص اثر نہیں پڑ رہا بڑ یہ ہے کہ یہ وہ لک تھا ایک بڑا اچھا فینشنگ لک آ رہا ہے اس کے بات گلے کی ایمبرویڈری بھی اس کے اوپر ہی ہوئی ہے اور بہت خوبصورت سٹرچ ہوا لگ رہا ہے اچھا یہ اس کی ایمبرویڈری سلیوز ہیں میں آپ کو لائننگ بھی دکھاتی ہم نے اس کے اندر لائننگ لگائی کیونکہ سویس کا فیبرک جو ہے وہ سی تھو ہوتا ہے اور لائٹ کرر میں سپیشلی پھر زیادہ ہی سی تھو لگتا ہے یہ اس کی سلیوز ایمبرویڈری اس کے اوپر ہوئی ہوئی ہے موری ہم نے اس کی بہت چھوٹی رکھی ہے یعنی کہ ریسٹ سائز کیونکہ یہ ان کو ٹچ پٹن چاہیے تھے تو سیون آل راؤنڈ ہے یہ اچھا یہ لیس جو ہے لیس ہے لیس کے ساتھ انکلوڈ نہیں تھی ہم نے اس کو ڈائے کروایا ہے اور یہ سیم کلر کی ڈائے ہوئی ہوئی ہے تو یہ سلیوز کے ایج پر لگائی ہے اور ڈریس کے ساتھ بھی تھی مطبع ڈریس پہ لگی ہوئی تھی بچر میں بیک پہ جس دامن کا بورڈر ہے جو سلائی سے لگا ہے اور یہ پتلی سی لیس ہے جو کہ ہم نے اس کو لے کے ڈائے کروای ہے اچھا پائپن ہم نے لگائی ہے اس کے اندر یہ کلر آ رہا ہے وہ اور گریپ کی لائننگ لگائی ہے گریپ وہ فیبرک ہے جو لائٹ ویٹ ہوتا ہے کافی اور کارٹن کی سوٹس کے لیے سوٹبل ہوتا ہے فرمل سوٹس کے لیے سوٹبل نہیں ہوتا کیونکہ اس فرمل کے لیے تھوڑا مطبع اچھا لگ نہیں آتا اس کا تو جو لائٹ ویٹ کپڑے ہوتے ہیں ان کے لیے اچھا ہوتا ہے اچھا یہ اس کے بورڈرز ہیں لانگ سائیڈ کے جو کہ اس سائیڈ سے کٹ وک کروائے ہیں ہم نے اور یہاں سے سلائی سے لگائے ہیں اور پھر اس کے ان سائیڈ پٹی بھی لگائی ہے اور یہ ساری ایموریٹی ہوئی ہے اس کے اوپر شفون کا دپٹہ ہے اور دپٹہ کافی ہیوی ہے ہر برینڈ کا ایک سٹائل ہوتا ہے باروک کے سوٹس کا یہی سٹائل ہوتا ہے موسیلی سویس کے سوٹس کا یہ سارے اس طرح سے ہیوی ایموریڈڈ دپٹے ہوتے ہیں تو یہ کے حساب سے بہت ہی زبردست بہت خوبصورت ڈریسز ہیں اور ان کی کلرز بھی بہت اچھی ہوتا ہیں اور ایموریٹی بہت نیٹ اور بہت ہی اچھی ہوتی ہے اور بورڈر بھی کافی بڑا ہے اچھا پلوں سائیڈ پہ سی کوئی ایموریڈی نہیں ہے تو پلوں پہ ہم نے جسٹ پائپن لگائی ہے انسائیڈ پہ باقی لونگ سائیڈ پہ ایموریٹی ہے اور دپٹے کا عرض کافی بڑا ہے اس کی لیندھ بھی لیندھ آئی گازی ہے لیکن یہ کے عرض کافی بڑا ہے تو اس لائک فارمل بہت ہی زبردست دپٹہ ہے اور یہ ساری بھی ایموریٹی ہے تو ڈریس ہی بہت اچھا ہے بہت یہ کہ دپٹہ بہت زیادہ ہی اچھا ہے تو آئی پرسنلی لف دس لوگ یہ ہے اس کا دپٹہ اس کے بہت اچھا انہوں نے جو ہے پینٹ بنائی تھی ہماری کلائنٹ کو شلوار چاہیے تھی کیونکہ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں مینچن کرتی ہوں کہ ہم کسٹمائز سٹیچنگ کرتے ہیں تو جو بھی چینجز کلائنٹ کو کروانی ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں شلوار چاہیے تھی ہے شلوار پہ ہم ہم نے کوئی لیس بغیرہ نہیں لگائی ہے یہ لیس تو اس لیے نہیں لگائی کہ اس کے ساتھ انکلوڈ ہی نہیں تھی باقی ہم نے سلوار پہ کوئی اور لیس نہیں لگائی یہ ہے کمپلیٹ ڈریس ای ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو اگر اچھی لگی تو پلیز اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میں بہت لانگ ٹائم کے بعد کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ساری ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو ٹائم لی ملتی رہیں انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں ملکات ہوگی اپنا خیال رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ